حضرت تھوڑی تھے اور بولیں ہم اور آپ بس اسی طرح سے وجد آفری انداز میں حضرت کا خطاب سنتے رہیں لیکن چونکہ مبلغ دعوت اسلامی ممبئی حضرت علمہ ابو طلح صاحب کی بلا عشتہ محبت پر چلوا بار ہیں آج کے خصوصی مہمان شاعر حضرت گلفام رضا حسانی نینی تعلق بھی تشریف فرما ہے اور اس جلسے میں اپنا اہم بھومی کا اور ماشاءاللہ اس جلسے کی کامیابی اور تیاری کے لیے ہمارے بلال احمد بلالی صاحب نے خوب محنتیں کی ہے حالانکہ عبدالقادر صاحب کے دونوں شہزادیں جناب زاکیر حسین صاحب اور شوکت علی صاحب اور اس گھر کے اس خاندان کے جتنے افراد ہیں ماشاءاللہ رات دن کی قربانیاں پیش کی ہیں لوگوں نے تب جا کر ایک رات ہمارے اور آپ کے حصے میں آئی ہے حضرت اب میں چاہتا ہوں کہ مرحبہ صلی اللہ جھوم کے گایا جائے آنے والے ہیں نبی بزم سجایا جائے دل کی آواز سے ہر شخص یہی کہتا ہے حضرت گلفام کو مائک پہ بلایا جائے اگر آپ لوگ واقعی میں سننا چاہتے ہیں تو ایک مرتبہ ذرا ہاتھ اٹھا کر بتائیے تو سمرتن دیجئے کہ گلفام رضا حسانی کو کھڑا کیا جائے بلایا جائے مائک پہ جی گلایا جائے سب لوگ چاہ رہے ہیں سب لوگ چاہ رہے ہیں اور آپ دو چار پٹ کے دوری تہنے ہی کر سکتے ہیں ارے آپ اب تو چلے آئیے اگر آپ گلفام حسانی کو سننا ہے تو آ جاوارے نوجوانوں آپ لوگ بھی آ جاؤ بھائی گلفام رضا حسانی کو واقعی میں اگر جل سے سننا ہے تو آپ لوگ چلے آئیے اجرہ سے آپ لوگ بھی ایک ایک قدم آگے آئیے تو دھوڑا سکتا ہے ایسا لگے کہ جلسہ بھی شروع ہو رہا ہے ایسا نہیں کچھ کام چلتا ہے اگر آگے آئیے آپ لوگ بھی چچا جان آپ لوگ بھی آئیے ایک ایک قدم تیزی سے آگے بڑھ جائیے آپ کے اندر جو ہے سستی ہے وہ ختم ہو جائے آپ کا بلٹ سرکولیشن درست ہو جائے آپ تازہ دم ہو جائے ایسا لگے آپ لوگ ذرا سا اور قریب آئیے اور قریب آئیے اوڑ جائیے ذرا سا آپ لوگ نوجوانوں آ جاؤ بھائی آ جائیے آ جائیے آ جائیے اٹھئے اٹھئے وہاں سے الگ ٹولی بنا کر کے میٹ بیٹھیا ایسا لگ رہا ہے کہ سمرتھا نہ واپس لے لیے آئیے 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 ماشاءاللہ آپ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے اب دیکھیں وہ نوجوان وہاں سے اٹھا ہے انشاءاللہ اب لگے گا کہ پورا مجمع جو شروعات کی کیفیت تھی انشاءاللہ اب اسی رنگ میں نظر آئے گا آئیے اس انداز میں بیٹھیے کہ مجمع ایک خوبصورت بلدستہ بن جائے لگے کہ آپ سرکار کی محفیل میں بیٹے ہوئے ہیں آپ کو معلوم ہے اجتماعی جلسہ کرانا بہت مشکل ہے یہاں تو شکشی جلسہ ہو رہا ہے قسم کدا کی زاکر حسین صاحب اور شوکت علی صاحب کو میں جتنی مبارک بادیاں دوں وہ کم ہیں ان لوگوں نے اتنی محنتیں کی ہے اتنی قربانیاں پیش کی ہیں صاحب اور شوکت علی صاحب کی ایک بلائی گئی محفیل سجائی گئی محفیل میں اتنے علماء نظر ہیں ماشا اللہ اللہ تبارک و تعالی اس محبت کو سلامت رکھے اب آپ تیار ہو گئے ہیں آپ لوگ تیار ہو گئے ہیں تو ذرا سبھی لوگ دونوں ہاتھوں کو لہرہا کر دھیرے سے کہہ دیجئے تو سبحان اللہ اب بہت دیر سے علماء کرام آرام کر رہے ہیں میں چاہتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ مستقیم رزوی صاحب اور دکھر حضرات بیٹھے ہوئے ہیں میں سب کی دعائیں چاہتا ہوں اور بڑے صلیقے کے ساتھ آپ سن رہے ہیں ماشا اللہ اتنا اچھا لگ رہا ہے ہے نا آپ دیکھ لیجئے ہمارے علمائی کرام کو ابھی تو آپ دیکھ رہے ہیں میں خود مائک پہ کھڑا ہوں اصل ایک بات مجھے یاد آرہی ہے یہ حالت اور یہ قیفیت دیکھنے کے بعد کلکتہ میں حضرت ایک صاحب تھے جو بہت تینکی لباس پہنتے تھے پانچ ہزار کا کرتہ پانچ ہزار کا پاجا مار ٹوپی مطلب سمجھئے کہ ہر چیز مہنگی سارا چیز تینکی ہوتا تھا ان کے بدن پر ایک روز وہ سامنے سے سرما چشما لگائے خوشبو لگائے چلے آ رہے تھے اپنے الگ انداز میں تو ایک صاحب نے حضرت کیا بولا اسلام علیکم مفتی صاحب مجیب بھائی ہے نا تو ایک صاحب نے کہا کہ اسلام علیکم مفتی صاحب سمجھے تو اس شخص نے کہا کہ حضرت مفتی صاحب نہیں تو اس نے کیا دکھت ہے حافظ صاحب ہوں گے قاری صاحب ہوں گے مولانا صاحب ہوں گے کہا کہ حضرت معاف کیجئے ہم وہ بھی نہیں ہیں تو کہا کہ چلی آخیر بات یہ ہے کہ آپ مولوی صاحب تو ہوں گے کہا کہ حضرت شرمندہ مت نہ کیجئے ہم وہ بھی نہیں تو اس کو حیرت جو نہیں کہا کہ آپ کیا ہیں تو اس نے کہا کہ حضرت کلکتہ میں ہم فلا مسجد کے معزین صاحب ہیں کہا کہ اچھا معزین صاحب اور اتنا قیمتی لباس تب تو کہیں نہ کہیں معاملہ گل بڑ ہے آپ کی تنخواہ کتنی ہے معزین صاحب تو سینہ ٹھوک کے کہتا ہے الحمدللہ بارہ سو مہینہ تب کہا کہ حضرت تب تو معاملہ گل بڑ ہے بارہ سو مہینہ میں اتنا مینٹیننس کے لیے کرتے ہیں تو جانب موزین صاحب نے کیا کہا کہ حضرت آپ کو پتا نہیں ہے کلکتہ میں جب کوئی کسی کے ہاں مر جاتا ہے تو لوگ چالیس روز تک قرآن کی تلاوت کرواتے ہیں اور چالیس روز کے بعد پانچ ہزار تس ہزار پندرہ ہزار بیس ہزار نظرانہ دیتے ہیں حضرت اور اللہ کا شکر ہے کہ مہینہ میں دو چار پھو مریے جاتا ہے تو کبھی کبھی یہ کیفی پیدا ہو جاتی ہے ٹھیک ہے آپ اگر بیدار ہیں تو گلفام رضا حسانی صاحب کو پیش کیا جائے بھائی پیش کیا جائے اتنا شاندار نعرہ لگائیے قسم خدا کی کہ اترا خند سے چل کر یہ چار خند میں آیا ہے تو ایسا لگے کہ اترا خند اور چار خند ایک ہی ساتھ راج بنا ہے تو ان کو بتا دیجئے کہ اگر آپ اترا خند سے آ کر پڑھنے جانتے ہیں تو ہم چار خند میں بھی بیٹھ کر سننا جانتے ہیں ذرا ہاتھ اٹھائیے سبھی لوگ سبھی لوگ پہلے ہاتھ اٹھائیے معذرت کے ساتھ ذرا ایک مرتبہ دعاؤں سے نوازنے کی غرص علماء اکرام بھی ہاتھ اٹھالے اپنے بزرگوں سے قط نظر اپنے احباب سے ہم گزاری چھتے ہیں اب ایک نعرہ لگا کر کے بتائیے کہ گلفام رضا حسانی تم آؤ نبی کی نات پڑھو ہر دیا والو تم تیار ہو جاؤ اور الحمدللہ علماء کی دعائیں لے لو نبی کی نات کی پرکتیں حاصل کر لو نارے تکبیر اور بلند آواز نارے رسالت سنتِ مصطفیٰ کونفرین مسلکِ آلہ حضرت فیضانِ صوفی شاہ منظورِ ملت علماءِ اہلِ سنت شائرِ اسلام حضرتِ گلفام رضا حسانی نارے تکبیر نارے رسالت دشمنِ اسلام سے نوپت کے دجال سے ہر گھڑی کیجئے محبت مصطفیٰ کے آل سے ہر دیا میں ناتِ سرکارِ دو عالم سنانے کے لئے آگئے گلفام بھی نئینی تال سے بہت خوبصورت طریقے سے کلام پڑھتے ہیں جواب شاہر یہ اگر ایک ایک مصرے ان کا سنیے گا تو آپ سبحان اللہ ما شاء اللہ تو کیا نارے لگانے پر مجبور ہو جائیے گا حضرتِ گلفام رضا حسانی مائک پہ تشرید